بلکہ ہم نے شکایت بھی کی کیانی صاحب کو جی کہ یہ پاشا صاحب ہمارے بندے توڑ رہے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے بندے خود جا رہے ہیں تو ہم نے کہا نہیں جی نہیں ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ یہ فون کرتے ہیں تو یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2010 تھا 2010 میں؟ ہاں 2010 میں تو پھر کیانی صاحب نے پاشا صاحب کو فون کیا بھئی ان کو آپ بلائیں کھانے پہ وہ یہ بہت زیادہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں جی کہ یہ ہو رہا ہے ان کی پارٹی کے ساتھ تو انہوں نے بلائے ہمیں اور ہم گئے ان کے پاس تو باتوں باتوں میں ہم نے پہلے شروع میں ہم نے کہا جی کہ آپ کو نہیں توڑنے چاہیے آپ کیوں ہماری جماعت کے خلاف ہیں وہ اپنی محنت کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کریں آپ تو نہ بندے لے کے جائیں کہتے ہیں نہیں 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 یہ ایسی بات نہیں ہے تو پھر اور باتیں شروع ہو گئی شجا صاحب نے نا کسی اور بات کی طرف پورا ڈسکیشن ٹرن کر دی تو پاشا صاحب بھول گئے جو پہلے بات ہوئی تھی تو کہتے ہیں چوئے صاحب آپ تو آپ کے پاس تو بڑی وزڈم ہے میں عمران خان سے نا آپ کی میٹنگ کرا دوں تو شجا صاحب نے کہا لو پکڑ لیا ہم نے آپ کو آپ تو پھر ان کی نمائنگی کر رہے ہیں مارے پاس بیٹھے تو یہ آپ سے نمائنگ لوگوں میں کون کون آپ سے لے گئے تھے پی ٹی آئی میں پاشا صاحب جو آج نمائنگ نظر آتے ہیں جانگر ترین صاحب تھے جی اچھا اور کون علیم حان صاحب تھے جتنے مندے آپ کو نظر آتے ہیں شکریہ